ہیلو گائز ویلکم در نیوز اپ ڈیٹ پلیش شینل سسکرائب کر لینا گائز شہناس کے ویسے تو انڈسٹری میں بہت کم دوست ہیں لیکن جو بھی ہیں بہت خاص ہیں بہت اچھے ہیں اور دیکھیں جیسے ہی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تب ہی لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سپورٹ دکھاتا ہے حالانکہ ان چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اگر کسی نے سٹوری میں ڈال دیا تو اس سے آپ کے ویوز بڑھیں گے یا جو بھی ہے ہاں تھوڑا فرق پڑتا ہے کہ کسی کے فینس ہیں وہ بھی جا کر سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا نئی چیز آئی اس سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ کئی بار جیسے شہناس گروہ رندھاوہ کے پوسٹ کو شیئر کرتی ہیں تو ہم لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گروہ کا کوئی نیا گانہ آیا ہے تو ہم ملکہ کچھ اچھا دکھتا ہے سٹوری سے تو دیکھنے چلے جاتے ہیں لوگ یہ تو ہے لیکن بہت زیادہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے لیکن پھر بھی لوگ مطلب ایسے ہوتا ہے نا کنجوسی ٹائپ وہ دکھاتے ہیں کسی کو سپورٹ دکھانے میں اور کسی کے کام کو اپریشیٹ کرنے میں لیکن گروہ ایسے نہیں ہے وہ شہناس کے بہت اچھے دوست ہیں اور دیکھیں انہوں نے شہناس کے لیے سٹوری ڈالی ہے شہناس نے کہا بھی تھا کہ ان کے بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں آپ گروہ رندھا واقعوں انڈرسٹری میں تو وہ ان کی بیسٹ فرینڈ ہے تو بیسٹ فرینڈ ایسے کیسے کر سکتے ہیں سپورٹ نہ دکھائیں اور یہ ہے ہارڈی سندھ یہ بھی پنجابی سنگر ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ کسی نے نہیں دیکھا ہے نہیں جانا ہے یار میرا تٹلیا ورگا اس کے سٹار اس کے بعد انہوں نے اسے گایا بھی ہے سنگر بھی ہیں اور میوزک ویڈیوز میں کام بھی کرتے ہیں ایز این ایکٹر بھی تو یہ بھی بہت فیمس ہے اور ان کے گانے کافی چلتے ہیں انہوں نے بھی سٹوری شیئر کی تو بہت کم لوگ ہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو جو سٹوری وغیرہ شیئر کر رہے ہیں مطلب شہناز کو ٹیک کر رہے ہیں ایسے تو بہت سارے لوگ سٹوری شیئر کر رہے ہیں آپ ہارڈی سندھو کو دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے سوپر سانگ بیپارک بیوٹیفول ریٹین جانے پھر انہوں نے سوپر ویڈیو جو ڈائریکٹر ہیں ان کو ٹیک کیا ہے نواز الدین کے لئے کہا ہے آپ تو ہو ہی جبردست اور شہناز گل کے لئے کلاپنگ کی ہے تو انہوں نے بھی سٹوری شیئر کیا ہے اچھے اچھے لوگ سٹوری شیئر کر رہے ہیں بڑے بڑے سٹار شہناز کے لئے اگر کوئی اور کچھ لکھتا ہے تو آپ کے لئے جرور لے کے آؤں گی تھانکیو گائز